نئے دن کے آغاز کے ساتھ باجی پیرمین آپ کی خیلول میں حاضر ہے ناظرین کیسے ہیں آپ امیر کرتی ہیں ملکو خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں گٹنوں کے چٹکنے کی جن لوگوں کے آوازیں آتی ہیں درد ہوتا ہے اکتے بیٹھتے چٹکنے کی آوازیں آتی ہیں ان لوگوں کے لئے آج میں کامیاب نسکہ لے کر آئی ہوں پہلے ہمارے چھوٹے جوڑوں میں درشیر ہوتا ہے پھر بڑے جوڑوں میں درشیر ہوتا ہے گٹنوں کی تکلیف ہر مرد اور عورت کو اس وقت ہو رہی ہے کیونکہ ہمارے کھانے پینے خالص نہیں رہے اس لئے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میری ویڈیو کا انت تک دیکھیں سنیں پھر آپ عمل کیجئے گا اور آپ نے توجہ سے میری ساری بات سننی ہے جب بھی آپ نے نسکے کو تیار کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ثابت حلدی لے کر آنی ہے میں پچھلی ویڈیو میں سب لوگوں کو یہ کہتی ہوں یہ کھانوں میں بھی آپ ثابت حلدی لے کر آنے اس کا پوڈر بنا کر استعمال کیا کریں آج ہم دوائی کے طور پر ثابت حلدی کا استعمال کریں گے اور اس میں چھلکا ریٹھا ریٹھا یہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کے اپنے چھلکے لے لینے اندر کی گھٹلی نہیں لینی چھلکے آپ نے لینے ہیں پھر آپ نے اس دوائی کو بنانا ہے ہم اپنے کتری مقدار میں لینے ہیں اور کس طرح اس موسکے کو تیار کرنا ہے چھلکا جو ریٹھا ہے آپ نے لینا ہے پچاس گرام اور حلدی آپ نے لینے ہے پچاس گرام ہم وزن دونوں چیزیں لے کر آئیں اور اس کو پوڈر بنائیں اپنے ہاتھوں سے پیسی کوئی چیز نہیں لینی شرط یہ ہے اور آدھا آدھا چمچ آپ نے مریض کو دینا ہے صبح شام کھانا کھانے کے بعد پانی کے ساتھ یہ نسکہ آپ کے لئے بہترین ہے گھٹنے میں کی آوازیں آنا چٹکنا درد ہونا سوجن ہونا ورم بہت زیادہ آجانا یہ سارے آپ کے مسئلہ مسائل حال ہو جائیں گے جب آپ کے مریض بھی استعمال کریں گے شگر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں بلیٹ پیشر کے مریض بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دورانے حمل اگر بچیوں کے درد ہو رہا ہے گھٹنوں میں تو وہ اپنے ڈاکٹر کے مشوریہ کے مطابق استعمال کریں اس میں اس کے کو ادھا اپنی مرضی سے اس کا استعمال نہ کریں اور باقی واغ زور کریں واغ آپ نے لازمی کرنی ہے چھوٹا سے کہ تیاز دور بتاؤں گی میں آپ کو کہ آپ نے کھٹی تھنڈی تلی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا ویسٹن ٹولٹ کا لازمی استعمال کریں جب ویسٹن ٹولٹ کا آپ استعمال کریں گے تو آپ کے گتنوں کا درد چلا جائے گا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور ویسے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں یعنی کہ جو فلشیں لگی ہوئی ان پر ایسا نہیں کرنا آپ نے دو تین مہینے آپ نے میرے سمسکے کو لازمی استعمال کرنا ہے دو تین مہینے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی پریشانی ختم ہو گئی اور آپ نے ووک ضرور کرنی ہے ووک نہیں چھوڑنی ہے آپ نے اگر آپ نہیں چل سکتے تو ہلکہ ہلکہ ہے تھوڑا تھوڑا چلنا شروع کریں پھر اس کے بعد پندرہ منٹ آدھا گھنٹہ پھر وقت کو بڑھاتے جائیں اس طرح آپ نے ووک شروع کریں ایک دم آپ نے آدھا گھنٹہ ووک نہیں کرنی کیونکہ ہماری جوڑوں میں ابھی تکلیف ہے اس لئے آپ نے تھوڑا تھوڑا چلنا ہے پھر اس کے بعد تھوڑا سپیٹ تیز کا لینی ہے ووک کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کے دورانے خون چلنا شروع ہو جائے اور آپ کو جب پسینہ نکلے اچھے طریقے سے وہ ووک ہوتی ہے پہلے آپ تھوڑا سا جیسے چلتے ہیں اس سے زیادہ تیز چلنا ہے اس کو ووک کہتے ہیں بعض لوگ کیا کہتے ہیں چیل قدمی کرتے ہیں یہ ووک نہیں ہے یہ ہے طریقہ ووک کرنے کا آج میں نے جو بتایا اس پر عمل ضرور کیجئے گا پریز لازمی کیجئے گا انشاءاللہ جو نسکہ میں نے بتایا سونا ہے گرنٹی والا نسکہ ہے عزمودہ ہے اور آپ نے پریز لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے جی آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بولے گا بیل بٹنائیں کو ضرور پریس کیجئے گا بہت شکریہ تینکی سمجھے آپ نے مجھے دیکھا سنا اور میرے ساتھ رہے اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ